اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مناہل جوید ناظرین شو بیز انڈسٹری میں انسانی رنگت کو بھی کئی بار اہمیت دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اکثر خواتین کو بہتر کردار نہیں ملتے ادھاکارہ سباہمید کا کہنا ہے کہ گوری رنگت والوں کو انڈسٹری میں مرکزی کردار ملتے ہیں ادھاکارہ سباہمید نے ایفت عمر کو انٹرویو دیا جہاں پر ایفت عمر نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے سباہمید سے پوچھا ان کو ساملے رنگ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اچھے کردار نہیں کرنے دیئے ان کے لیے منفی کردار ہی رہ گئے کیا سباہمید نے بتایا کہ وہ بہت پہلے انڈسٹری میں آ گئی تھی تب رنگت کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی مگر اب گوری رنگت والوں کو مرکزی کردار جبکہ ساملی رنگت والوں کو مقصود کردار ہی ملتے ہیں ناظرین آپ نے کوالی تو سنی ہوگی رمضان میں اکثر خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی کوال خوبصورت انداز میں کوالی پیش کرتے ہیں ایک نیجی چینل میں میزبان فضا علی نے بھی کوالی پیش کردی جس کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آ گئی فضا علی آج کل ایک ٹی وی چینل میں میزبان کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں وہ اکثر نات پڑھنے کی ویڈیو بھی جاری کرتی رہتی ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں کوالوں کے ساتھ مل کر تو کجا من کجا کوالی پیش کی جس پر لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہر کام کو خود کیا جائے ناظرین اب آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ بولی ووڈ کی طرف ناظرین اکشے کمار اور ٹائگر شروف کی فلم بڑے میاں اور چھوٹے میاں کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے فلم کا ٹریلر سلمان خان کو بھی پسند آ گیا ہے انہوں نے امید دلائی ہے کہ یہ فلم ٹائگر اور سلطان کا ریکارڈ توڑے گا سلمان خان نے فلم بڑے میاں اور چھوٹے میاں کا ٹریلر دیکھنے کے بعد اکشے کمار اور ٹائگر شروف کو کہا ہے کہ وہ فلم بہت بڑی ہٹ ہوگی سلمان بھائی نے فلم کے ڈیریکٹر کی بھی تعریف کی ہے فلم کے ٹریلر کی ریلیز کے موقع پر اکشے کمار ٹائگر شروف کو چھیڑتے بھی رہے شارو خان بولی ووڈ انڈسٹری پر راج کرتے ہیں اکثر لوگ ان سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کون سی گیدر سنگی ہے جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں اب نفجوت سنگھ سیدھو نے اس حوالے سے راز فاش کر دیا ہے نفجوت سنگھ سیدھو نے شارو خان سے ملاقات کا ایک پرانا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اس وقت وہ ایک ٹی وی شو میں کام کر رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بولی ووڈ کا حصہ بننا چاہتا ہوں اس پر نفجوت سنگھ نے شارو خان سے پوچھا آپ کا تو انڈسٹری میں کوئی رشتے دار بھی نہیں پھر آپ کیسے دوسروں کا مقابلہ کر کے کامیاب ہوں گے تو شارو خان نے کہا میں اپنے علاوہ کسی سے مقابلہ نہیں کرتا نفجوت سنگھ نے کہا کہ شارو خان کے الفاظ سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی بہت آگے جائے گا ناظرین اب آتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے حسن کا مقابلہ ہوتا ہے تو خوبصورت مورلز اپنے سر پر خوبصورتی کا تاج سجانے کے لیے میدان میں اترتی ہیں میس یونیورس جیسے مقابلے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اس بار میس یونیورس کے مقابلے میں پہلی بار سعودی موڈل بھی حصہ لے رہی ہیں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی مسلم موڈل رومی القختانی تو آپ کو یاد ہوں گی جس نے میس سعودی عرب کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اس کے علاوہ وہ میس پلانٹ میس میڈل ایسٹ جیسے مقابلے بھی جیت چکی ہیں اب وہ میس یونیورس کے مقابلے میں حصہ لینے جا رہی ہیں یہ مقابلہ اس برس میکسیکو میں ہوگا جہاں پر دنیا کی حسینہ شرکت کریں گی اسی کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان